موسکار آج ہم ڈاکٹر بی آر امبیڈ کر کے جیون کے کچھ رچی کر پہلوں پر تکاش ٹالیں گے آپ کو اچھا لگے گا جاننا کہ ڈاکٹر امبیڈ کر ایک ایسے بیکتی تھے جو نے جیون کو سانگو پانگ ڈھنگ سے جیا وہ باغوانی کے شوقین تھے سبھی پودوں کی جانکاری تھی اور خود سیستے تھے پودوں کو وہ کرکٹ کھیلتے تھے وہ وائلن بجاتے تھے وہ گیت گنگ بناتے تھے ان کو کوپنگ کا شوق تھا پنجابی اسٹائی میں بہت بڑیا سبزیاں بناتے تھے وہ دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے تھے لکھ سکتے تھے ان کو لائبری میں ہی بیٹھنا اچھا لگتا تھا تیتیس ہزار کتابیں تھیں ان کی لائبری میں ریفتگرد لائبری ہر طرح کی کتابیں پڑھتے تھے فلسفی پولٹیکل سائنس اکنامک سوشالوجی انتروپولوجی ہسٹری سب کچھ کسی نے پوچھا آپ اتنا پڑھتے ہیں آپ کو تھکان نہیں ہوتی امبیٹگر نے کہا نہیں جب ایک وشہ پڑھ چکے میں دوسرا وشہ لیتا ہوں تو مجھے تھکان کا کوئی بھی پرباہ مجھ پر پڑھتا ہی نہیں ڈاکٹر امبیٹگر تین کتابوں کے بڑے شوقین تھے لائف آف طول سٹوئی بائی رومین رولان لام ارے بلس بائی وکٹر ہیوگو فار فم دی میڈنگ کراو بائی ٹومس ہارڈی وہ نے اپنی پتنی کو لائف آف طول سٹوئی پڑھنے کے لیے ڈھیک کہا تھا وہ پڑھاتے تھے وہ دوان تھے ایک بار کیا ہوا بامبیئی انیورسٹی میں پڑھاتے تھے ان کے پاس کچھ ایگزامینیشن کی کوپیاں آئیں ایک وقتی آیا کسی دلت کا ابھی بھاوق بولا اس بچے کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے آپ اس کو پاس کر دیجئے تمیٹ کر دیجئے میں نہیں کر سکتا کیوں نہیں دلت ودیاتی سامانے ودیاتیوں سے اچھے نمبر لاسکتے بلانا بھی چاہیے خود بھی تو اس بات کے پرمانت تھے قطیق تھے ڈاکٹر امبیٹ کر بہت ہی سمویدن شیل تھے جب وہ کولمبیا میں پڑھ رہے تھے تو ایک کے بعد ایک پرگجی کے سارے لینڈ مارس کو وہ پیچھے چھوڑ رہے تھے ان کے کان سے پرتیمہ آج بھی کولمبیا میں ان کی پرتیبہ کا پرمان ہے پرندو فندستان میں ان کے پتنی کو بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا رمان بھائی کو بچے پالیں کیسے لکھا کی دھن نہیں ہے بھیج دیجئے امبیٹ کرنگا بھی نہیں بھیج سکتا جب ہوں گے تو ضرور بھیجوں گا کینٹو تو اپنی جویلری اپنے گہنے بیچ کر کے گھر چلاو سینتیس سال گھومر میں ہی رمان بھائی کے مردے ہو گئی بیٹر رات بھر روئے پالتو کتوں کا بھی شوق تھا جب ان کا پریے پالتو کتہ دنیا سے چلا گیا وہ خفک خفک کر روئے کسی کا کش دیکھ نہیں سکتے تھے کوئی بھی اپنی تکلیف ہو اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے شکشہ کو آگے بڑھانا ہے آت مشواس پیدا کرنا ہے دلیتوں میں پیروں پر کھڑا کرنا ہے ان کو اور ان کو پریڑنا کا سندیش دینا ہے بس یہی ایک بات ان کے دماغ میں تھی ڈاکٹر امبیٹ کر جیون کو سانگو پانگ ڈھنگ سے جیتے تھے یہی ان کی ملکشن تا تھی پرتباشالی تھے پرکھر تھے ادویتی تھے ایک مزہدار بات دلی کے گھر میں جب وہ منطری تھے لاو مینسٹر تھے بہت سے لوگ اپنی سمسےوں کے سمدھان کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ انصاف کرتے تھے بتاتے تھے ایسا کام کرو ان کے گھر کا نام تھا دوسروں کی نگاہوں میں دوسروں کی بولچال میں انصاف کی کوٹھی the home of justice truly he was a man of justice اور یہ سمیدھان جو بھارت کا ہے واسطہ میں یاد دلاتا ہے اس سمپورن ویکتتو کی پرکھرتا اور پرتبھاگا نمسکار